اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں عمر بھائی کے پاس عمر بھائی کی دکان ہے کپڑے کی آج ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے کب بزنس شارٹ کیا تھا کتنی انویسٹمنٹ کر لی ہے کیا عائد کا پروفٹ مارجن ہے اور بھی ہم ان سے بات کریں اسلام علیکم عمر بھائی کیا حال جانا عمر بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں گے اپنے بزنس کے بارے میں کب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا کیا اس میں پروسیجر کیا تھا سیکھا تھا میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا مارچ 2018 میں شروع کیا تھا اور تقریباً دس لاکھ سے ہم نے انویسٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ اچھا ہے کام بس یہ لوگ ڈاؤن سے تھوڑا سا متاثر ہونا ہے باقی الحمدللہ مارچ اچھا ہے لیکن یہ کہ مارکیٹ اپاریٹ کو سمجھ نہ پتا ہے کام کے حساب کتاب ہوتا ہے کہ آپ نے اس اچھے جگہ سے اس کی جننگ لی ہوئی ہے تو آپ مارچ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے ہی کہیں سے اٹھے انشمنٹ آپ کے پاس آگئی آپ اس کو کر دیا ہے تو آپ کے لئے پشکی لیں اچھا امرو بھائی اگر کوئی نئے بندے شروع کرنا چاہیں تو ان کو اب کیا مشورہ دیں گے اور کیسا کیا ان کو کہیں گے چاہیے کیونکہ لوگوں کو آنا چاہیے اس کام میں آنا چاہیے لیکن یہ کہ بھائی جان جو بھی کام کرے اس کو سیدھ کے ہے کیونکہ اس کا فائدہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن بزنس آئیڈیا بندے کو سمجھ آتی ہے بزنس کی جب بندہ اس کا نئیس ایکسپیرینس کرنے تو بغیر ایکسپیرینس کے نہیں آئیں کیونکہ نقصان ہوگا ایکسپیرینس کریں اس کے بعد آئے کام اچھا ہے ساف سترہ کام ہے نینط ہے تھوڑی سی اور کوئی بھی کام اس میں کامیابی ناکامی مستقل ملاجی کے ساتھ مستقل ملاجی ہوگی تو کامیابی اچھا سب ہوگی ضرور ہوگی اپنے دکان کو بڑا وزٹ کروائیں کیا ورائیٹی آپ کے پاس ہے یہ آئی ہے آپ ملاجی کروائیں یہ ایک ورائیٹی ہے جی یہ کارٹن ہے اس کو کہتے ہیں گلائمد میں اس کے پاس دار سے بارہ کلر ہوتی ہیں اس 10 سے 12 کوڑاً ہوتے ہیں یہ تقریبا 16 دور کی میری یہ کارٹن سٹن ہے اس کے اندر کارٹن سٹن اس کا مطلب یہ کارٹن سٹن ہے گلائمد میں یہ کارٹن سٹن ہے گلائمد میں اس کے پاس آجاتا ہے اس کے بعد یہ آجاتی ہے یہ واشن ویئر ہے اچھی قوالیٹی میں ہے کشیبہ سکین ہے جس کے چودہ سے بندرہ کلر اویلے گل ہے یہ ونٹر کے کھوٹی سی کلیکشن موجود ہے کیونکہ سٹارٹ کیئے ہمیں یہ نبول واشن ویئر ہے اس کے اندر بھی کلر اور ڈیزائن اویلے گل ہے اس کے بعد یہ پشاور کی ایڈم ہے پشاور ظلمی کے نام سے اس کے اندر کلر اور ڈیزائنگ ہے یہ سردی کی ایڈم ہے یہ پی ایس ایل کے لئے آئی جی نہیں پی ایس ایل کے لئے اندر کڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ پشاوروالوں نے یہ توہی بھیجا ہے کہ آپ چیک کریں ہماری ویئرائٹی اس کو اپنے علاقے پر چلا کر دیکھیں اگر آپ بھی چلتی ہے تو کسی ساتھ اس کے بعد بھائی جان یہ بھی واشن ویئر ہے یہ گرمی کے ایٹم ہے یہ واشن ویئر کے ویئرائٹی ہے اس کو کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں بھائی جان گرمی کے ویئرائٹی ہے یہ بوسکی ہے ہی تھی پہلے پہلے یہ بوسکی کی ایٹم ہے چائنا بوسکی کے نام سے پہلے اس میں ایک یہ دو کلر آتے تھے لیکن ابھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ سارے کلر اس میں سارے کلر اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں دس پر بارہ کلر آئے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ اچھا اس کا سپوس ہے گرمی کے ایٹم ہے اس کے بعد میچنگ کی طرف ہے یہ میچنگ نیٹ ہے لیکن سیمپل میں ہے یہ یہ تو آگے لیڈیز کا شروع ہوگی میرا خیالا جی جی یہ لیڈیز ہے یہ بھائی یہ لیڈیز ہے یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمیز کا کپڑا ہے اٹل اس کو کہتے ہیں اس میں تقریباً سو سے زیادہ کلر میرے پاس الحمدلہ اس کے بعد آئے ہیں یہ نیٹ کی دوسری ورائٹی ہے اس کو بھی یہ پارے والی نیٹ بھی کہتے ہیں اس کو بلیٹر بھی کہتے ہیں یہ بلیٹر ہے اس کے اندر بھی اس کے بعد آجے بھائی جان یہ شرز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اس کی شرز ہیں اس کی بھی بھی ملتی ہے شالز ہوتی ہیں شالز ہوتی ہیں یہ گسکوس کی یہ پیور میں ہے اچھی چیز ہے تقریباً یہ سات آر سو سے سٹارٹ ہوتی ہے بار آر سو پندرہ سو تک شال ہے اس کے بعد آجے بھائی جان یہ ریشنی بھائیٹی ہے یہ پیور کی سوٹنگ ہے پیور میں یہ نور ہے توقل ہے یہ تین چار برینڈ مکس ہیں یہ ایک ریشنی یہ پیور میں پڑے ہیں ہمارے پاس کارٹنوں میں بھی ہیں لیلن میں بھی ہیں یہ لون آجاتی ہے لون میں لونڈوپٹا بھی ہے شپونڈوپٹا بھی ہے نیٹڈوپٹا بھی ہے یہ لونڈوپٹا بھی ہے یہ لونڈوپٹا بھی ہے آپ اوپر اور نیچے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ نیک سپرIC بالیم بھائی اس کے بعد یہ آجتی ہے بھائی بھوٹیک ہے یہ بھوٹیک کی سوٹنگ ہوتی ہے اس میں برینڈ موجود ہیں کافی سارے برینڈ ہیں لیکن یہ کہ ہمارے پاس مکس ہوتا ہے ہر برینڈ کی کچھ نہ کچھ پیسیز ہم لے کے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کی ریکوارمنٹ مختلف ہوتی ہیں اس کے بعد بھائی جان یہ لپٹا کلیکشن ہے لپٹا کلیکشن بھی ہمارے پاس دے لے پر ہے یہ کیجورٹ شرز ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ فرائیٹی موجود ہیں یہ ہماری دکان کا ٹوٹل ہمارے سپاس ہے کچھ ڈسپلے میں ہم نے لگایا ہوا ہے کچھ اچھی ایٹمز ہیں اس کا بھی جانا بھائی بکار آپ کو دکھا دیں اچھا عمرو یہ آپ نے بتا دی آپ نے دکان کا یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ سٹاک ماشاء اللہ آپ نے کافی منٹین کیا گا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے ورائیٹی کو اور سٹاک کو منٹین کرنا اس میں بھائی جان یہ مشکل کتنا نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ ہی مشکل کام ہے اس میں آپ جو ہے اتنا کام جتنا بھی آپ بڑھا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپینئنس جس چیز کا ہے آپ کوشش کریں کہ اس نیئی آئیٹمز کی سٹارٹ کریں اگر آپ زیادہ چیزیں بڑھا لیں گے تو اس کو منٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ کہ اپنے بندہ روٹیم میں آئے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ سٹاک زیادہ لینا پڑتا ہے اس کے بعد پھر جو چیز شوری جو اس کو منٹین کرنا پڑتا ہے کتنا مشکل نہیں ہے الحمدللہ کر سکتا ہے ہر بندہ لیکن یہ تھوڑا سا ٹاف ہے نارمل سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے محنت ہے تھوڑی سی زیادہ کیئر کرنے پڑتی ہے بہت شکریہ عمر بھی ٹھیک ہے صاحب